ایک بار ایک کسان نے اپنے پڑوشی کو بہتک بورا بلا کہہ دیا لیکن بعد میں اسے اپنی گلتی کا احساس ہوا تو وہ پشچاتاپ کے لیے ایک سنت کے پاس گیا اس نے جا کر سنت سے اپنے سبد واپس لینے کا اپائے بوچھا تاکہ اس کے مند کا بوجھ کچھ کم ہو جگی سنت نے کسان سے کہا ایک کام کروں تم جا کر کہیں سے خوب سارے پنکھ اکٹھا کر لو اور اس کے بعد ان پنکھوں کو سہر کے بیچو بیچ بکھیر دوں کسان نے ایسا ہی گیا اور پھر سنت کے پاس پہنچ گیا تو سنت نے اس کسان سے کہا کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ جا کر ان پنکھوں کو پنہ سمیٹھ کے لے آ سکتے ہو اس پر کسان واپس گیا تو دیکھتا کہ ہوا کے کارن سارے پنکھ اڑ گئے ہیں اور کچھ جو بچے ہیں وہ سمیٹھے نہیں جا سکتے کسان کھالے ہاتھ سنت کے پاس پہنچا تو سنت نے اسے سمجھایا کہ ٹھیک ایسا ہی تمہارے سبدوں کے ساتھ ہوتا ہے جب تم بڑی آسانی سے کسی کو کچھ بھی بنا سوچے سمجھے کہہ سکتے ہو لیکن ایک بار کہہ دینے کے بعد وہ سبد واپس نہیں لیے جا سکتے ٹھیک ایسے ہی جیسے ایک بار بکھیر دینے کے بعد پنکھوں کو واپس نہیں سمیٹھا جا سکتا تم چاہ کر بھی ان سبدوں کو واپس نہیں لے سکتے اس لئے آج کے بعد کبھی بھی کسی سے کچھ کہنے سے پہلے وچار کر لینا